سو ہیئی مائی بیوٹیفل بیورز کیسے ہو یا راب سب لوگ آئیان ہوں باپ سب ایک نم بڑی آئی ہوں گے سو گائز آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا دارہ ان سیہا ہلاب سٹوری کے پرانچ پارٹ میں کہ تارہ چوتی ہے سیہا کو اپنا ڈیو ہاؤس دکھا دیا اور اسے سٹوری میں بتا دیا کہ یہ ڈیو ہاؤس ہم نے کیوں بنایا تھا تو سیہا ہ سب سننے بہت زیادہ حران ہو جاتا دیا اگر بچپن میں اسے دو دن لگا دیتے ہیں تو آج وہ بلکل ٹھیک ہوتی تو تارہ ہستے میں سیاہ کو دیکھتی ہے اور اس کے لحظ پر کس کر لیا دیا تو سیاہ بھی پھر اسے کس کرنے لگتی ہے اور کس کرنے کے بعد سیاہ اسے پوچھتی ہے کہ ہم ابھی بھی صرف دوست ہیں تو تارہ اسے پیچھے ہوتی ہے اور سیاہ کی طرف دیکھ کے سمائل کرتی ہے پھر اسے حق کر لیتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں بولتی تو سیاہ تھوڑی کنفیوز ہوتی ہے کہ تارہ نے اس بات کو کوئی جواب کیوں نہیں دیا تب ہی تارہ تھوڑا پیچھے ہوتی ہے اور پھر سیاہ کے لپس کو ٹچ کرتے ہوئے دوبارہ اس کے لپس پر کس کرنے لگ جاتی ہے تب سیاہ اسے پیچھے کی طرف پوچھ کر رہی ہوتی ہے تب ہی تارہ اسے کہتی ہے i love you i love you so much تو تارہ اسے بولتے سیاہ کہ لپس پر پھر سے کس کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو ایسی ہی دونے دوسرے کو بہت کیس کر رہی ہوتے ہیں تو تارہ ایسے سیاہ کو کس کرتے کھتے ہیں پیچھے ہی طرف پیچھے کھتے ہیں اور پیچھے کرتے کرتے ہیں اسے نیچے ل intersection سے نیچے ہوتا لیٹھا گناہ میرے کچھ کچھ بھی ہوتا السیاہ سے کچھ گھتے نہ ہوتا تارہ اسے خدا gagلتے ہیں اور اس کے اوپر آنے کے بعد اس کے قائد ہی سکے بہتی ہے اس کے قائلوں میں ایسے یا فنگر گما رہی ہوتی ہے کیا تو مجھ سے ویسا پیار کرتی ہو جیسے میں کرتی ہو تو دارا ہستے ویسے کہتی ہے کیا تمہیں ابھی بھی اس بات کا شک ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں تو سیا ہستے ویتا رہی کمرا میں ہاں ڈال کے اسے نیچے کر لیتے ہیں اس کے اوپر آج آدیا اور اس کے فوراڑ پر کس کریے کرتی نہیں بالکل بھی نہیں تو ایسی بول کے سیا پھر جو سے اس پر کس کرنے لگ جا دیا تو ایسی دونے ایک دوزے کو کس کرے ہو دیا تو اسی یہ جو ہوتی ہے وہ دارا کی ایسے نیک پر ٹچ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور ٹچ کرتے کرتے وہ اسے کس کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے سیا بھی بہت سلولی دارا کی نیک پر کس کر رہی تھی وہ کس کر دیتے کہتی ہے اپنے ہاتھ ایسی تھوڑا نیک کے نیچے لے کے جا رہی ہوتی ہے جیسے اس کی بریس کی طرف ہاتھ لے کے جا آتی ہے تو وہ فوراڑ سے پیچھے کر لیتی ہے اور کیا دیا کہ کیا تم تو سیا ایسے پوت کپڑا ہو جاتی ہے نبیس ہو کہ وہ سائیڈ بک کے بیٹھ جاتی ہے تو تارا اڑتی ہے اور ہستی ہے وہ سیا کو دیکھتی ہے تو سیا ایسے تارا ہی طرف دیکھتی ہے سیا کی آنکھوں میں جیسے کوئی سوال ہو تھا بھی تارا ایسے اسے پکل کر جا دیتی ہے اسے کس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم یہ پہلے بھی کر چکے ہیں تو سیا ایک دم حیران ہوتی ہے تو تارا ہستے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں میرے سپنے میں تو سیا بھی ہسنے لگ جاتی ہے اس کے بعد تارا جوتی ہے سیا کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پیس اپنی ایسی پریس دوالی شگہ پر رکھ دیتی ہے اور اسی ہلکہ سا پریس کر رہی ہوتی ہے تو سیا کو سب سمجھا جاتا ہے کہ تارا بھی ہی جاتی ہے تو اس لئے سیا بھی اسے بہت سارا پیار کرنے لگ جاتی ہے جیسے ہی دونوں کا حق دیر تک فیزیکل ہوتی ہے فیزیکل ہونے کے بعد سیا جو ہوتی ہے وہ تارا کو حق کر لی دیا اور کہا دیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں تم سے کتہ ساتھ پیار کر دیوں لیکن تو تارا کہتی لیکن کیا سیا کہتی مجھے لگا نہیں تھا کہ تم بھی مجھے اس وے میں پیار کر دیوں جس وے میں میں تمہیں پیار کر دیوں تو تارا کہتی اوہلو پیار کے کوئی وے نہیں ہوتا پیار کو کوئی راستہ ہوتا ہے نہیں پتہ نہیں کہاں سے دل میں آگے بس گز جاتا ہے تو سیا ہستے میں کہتی ویسے تمہیں مجھ سے پیار کب ہوا تارہ کہتی بتا دوں سیہا کہتی ہاں تارہ کہتی شاید مجھے تو بچپن میں پیار ہو گیا تھا پر تب مجھے لگتا تھا کہ یہ سب دوستی والا پیار ہے پر دھیرے دھیرے جب بڑی ہوئے اور ہم دونے نے ساتھ ٹائنس پینڈ کیا تو تب مجھے ریلائز ہوا کہ دوستی سے بہت آگے ہیں تو سیہا کہتی بچپن میں کیسے مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں تارہ کہتی پر مجھے سب یاد ہے ہر ایک چیز تمہارا مجھے پروٹیک کرنا تمہارا ہر ٹائم میرے ساتھ رہنا تمہارا میرے بھاگلوں کی طرح لوگوں سے لڑ جانا ہر بار میرے ساتھ کھڑے ہونا وہ سب مجھے یاد ہے میں کچھ نہیں بھولی تو سیہا کہتی کیا میں بچپن میں کوئی گنڈی تھی کیا جو تمہارے لئے سب سے لڑ جاتی تھی تو تارہ ہستے ہوئے سیہا کا ہاتھ پکڑ دیا اور کہتی گنڈی نہیں تم تو میری ہیروین ہو بچپن میں بھی تم سب سے مجھے پروٹیک کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہو تو ایسے بول کہ سیہا کو حق کرتی ہے تو سیہا تارہ کے بالوں میں ہاتھ فیرتے ہوئے کہتی ہے اور جب تک میری سانس رہے گی میں ہمیشہ تمہیں پروٹیک کرتی رہوں گی تو تارہ کہتی اچھا اب چھپ کرو تو سیہا کہتی کیا ہوا تو تارہ ایسے دوری ہاتھ کو دوبارہ حق کرتی لئے چاہتی ہو کہتی مجھے ایسے رہنا ہے تو سیہا کو جیسے کچھ یقین ہی نہ آرہ اسے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ بار بار تارہ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہے اور اسے اتنا زور سے حق کر کے رکھو ہوتا کہ بچھاری تارہ کھان سٹینڈ رکھتی ہے تو سیہا کہتی کیا ہوا تم ٹھیک ہو تو تارہ کہتی ارے خود جان نکال کے بولتی ہو کہ ٹھیک ہو تو سیہا کہتی میں نے کیا کیا تارہ کہتی اتنا زور سے حق کر رکھتا ہے میری پسلیاں توڑ دی تم نے تو سیہا زور سے ہستے ہوئے کہتی اچھا ہو کہ ام سوری اور تم بھی اپنے نوٹنکی مت کرو میں نے اتنا بھی ٹائٹلی ہگنی کر رہا تھا تو تارہ ہستے ہوئے سیاہو کہتی اچھا چلو پھر سیاکھل سیاکتی ناپا پناہ اب میں نہیں کرنا تم سارا بلین مجھ پر ڈال دیتی ہو پھر کہا میری فلان چیز توڑ دی تو تارہ کہتی ہاں کوئی مجھ سے ڈر کیا سیاہ بلتی ہاں ہلو درتی تو میں اپنے پاپا سے بھی نہیں ہوں تارہ کہتی ہاں کیونکہ تم ماما سے ڈرتی ہو تو سیاہ ہستے ہوئے کہتی ہاں باپ باپ ہوتا ہے لیکن ماں باپ سے زیادہ خطانہ ہوتی ہے باپ بچارہ دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا لیکن ماں وہ تو سچ میں جوتہ اٹھا کی مار دیا تو ماں سے ڈرنا تو بنتا ہی ہے تو تارہ ہستے ہوئے کہتی ہے ہاں بہتا ہے تو سیاہ کہتی ہے کہ اچھا سنو نا تارہ بولتی ہاں بولو اسے کہتی مجھے سب جاننا ہے تارہ بولتی ارے کیا جاننا ہے اسے بولتی آمین مجھے میرا بچپن کچھ یاد ہی نہیں ہے آمین تم ہمیشہ بچپن کی بات کرتی ہو نا کہ ہم ساتھ ہوتے تھے کھیلتے تھے وہ مجھے کچھ یاد ہی ہے پھر سے بتاؤ نا کیسے ہوتا تھا سب تو تارہ بولتی ہاں بتانے سے کیا ہوگا ایک کام کرتے ہیں میں تمہیں سب دکھاؤں گی شاید اس سے تمہیں کچھ یاد آجائے سیاہ کہتی ہاں ایسے بولے جس مار پس تائم مشین اور ہم بچپن میں جانے والے ہو تو تارہ کہتی ہم تائم مشین تو نہیں ہے بٹے کوئی راستہ ہے بچپن تمہیں دکھانے کا تو سیاہ بولتی ہاں کونچھا راستہ تارہ کہتی ارے یار تم نا ایک تو سوال بہت کرتی ہو بچپن کی بات ابھی چھوڑ دو اگر ہم ابھی دس ملٹ میں گھر نہیں پہنچے تو ہم ہماری تائم امینا ہم دونوں کا ہمارا بچپن اچھے سیاہ دلا دیں گی سیاہ بولتی کیوں ہے ایسا کیا ایمپورٹن کام ہے دس ملٹ میں گھر پہنچنا سے ضروری ہے تو تارہ بولتے ہیں کہ تو میں نیاد سچ میں سیاہ بولتی اب میں کیا بھول گئی تارہ کہتی نہیں تم کچھ نہیں بھولی مجھے اب یاد آرہ ہے کہ میں تمہیں بتانے بھول گئی تارہ کہتی کونسی بات تارہ کہتی ارے وہ آ جا رہے ہیں مہمان آ رہے ہیں سسرال والے بھول گئے تم اور مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ابھی تو شادی نے ہوئی وہ اتنا ہمارے گھر آتے ہیں شادی کے بعد تو اس لکھتے ہیں ان کو سسرال ہمارے گرمی رہے ہیں تو سیاہ زور سے ہستے پہتی تم بھی نا کچھ بھی چلو اٹھو چلتے ہیں تو سیاہ ایسے بول کے کھڑی ہوتی ہے تو تب ہی تارہ جو ہوتی ہے ایسے اسے بہت زیادہ پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ سیاہ نے ابھی تک کچھ کپڑا نہیں پہنا ہوتا تو تارہ اسے گھو رہی ہوتی ہے تو سیاہ کی نظر جیسے جاتی ہے اور اسے ریلائز ہوتا ہے کہ تارہ اسے دیکھ رہی ہے تو سیاہ تارہ کہتی تم مجھے ایسے کیوں گھو رہی ہو تو تارہ ایسے سیاہ کے قریب آتی ہے تو سیاہ کہتی کیا کر رہی ہو اگر ہمیں آگ لگتا ہوں تو تارا کہتے ہیں تو ہمیں شرما کیوں رہی ہو بھول گئی ہماری بیچ کیا ہوا تو اس نے کہا کیا ہے کیا ہے کیا ہے تمہیں تم اس طرح گھونا بند کرو نہیں اور مت کرو تک مجھے تو تارا ایسے سیا کے پاس آتی ہوا رہا ہے اس کی گھول میں ہار ڈال کا پیترہ کھینگتی ہے تو ہمیں تو انہوں کے بدن پر کوئی کپ نہیں ہوتا ہے تو کافی زیادہ انہوں کے بدن ٹچ ہو رہا ہوتا ہے تو اس نے ایک تم سے پیچھو ہوتا ہے اور کہتے ہیں اگر ہمیں آگ لگا دو گئی کیا ہے تو تارا سو سے ہستے میں کہتے ہیں چھے کہ تک گندی ہو تو گندی تم ہو یہ کیا حرکتی چلو پیچھو ہوتا ہے اور یہ کیا ننگی پنگی پھیری ہو چلو کپڑے پہنے ہو تو تو اس نے ایسے گھپڑا آتے ہوئے تو اسے تو موکر لگتے ہیں ایسے ہارڈویر تو جیسے ٹرین سے بھی زیادہ فاسٹ ہر رہی ہو تو تارا ہستے میں اسے بھی زیادہ شویر پہنے ہو تو یہ دنوں کو دیکھتے ہیں تو تارا تو بالکل نہیں شرمہ رہی ہوتی کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اسے پدہ ہوتا ہے کیونکہ اسے تو ایسے لگ رہے ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہی فرس ٹائم ہے تو اس نے وہ بہت زیادہ شرمہ رہی ہوتی ہے تارا کی طرف نظریں ملا بھی نہیں پا رہے ہوتی اس کے طرف دیکھتی ہے جیسے تارا ہیسے دیکھنے لگتی ہے تو سیاہ نظریں چھرا لیتی ہے تو تارہ اسے ہسٹے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ دیا کہ تھی چلیں تو یہ دونوں ایسے ہی ٹری ہاؤس کے نیچے اتر آتے ہیں تو سیاہ جب ٹری ہاؤس سے نیچے اتر رہی ہوتی ہے تو اس کا پاؤں ایسے سلپ ہو رہا تھا تو تارہ نیچے سے اسے پکڑ لیتی ہے اس کے گھن میں ہاتھ آ گیا ہے اسے نیچے اتر آ دیا کہ تم ٹھیک ہو تو سیاہ کہتے ہاں میں ٹھیک ہو تو اس کے بعد یہ دونوں چلتے ہوئے حویلے کی طرف چاہ رہے ہوتے ہیں تو تارہ جیسے سیاہ کا ہاتھ پکڑنا لگتی ہے سیاہ اپنا ہاتھ تھوڑا سائٹ پر اگل لیتی ہے تو تارہ تو اندر سے اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ رہے واہ سیاہ کو بھی شرم آتی ہے تو طرف فل مزے لے رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ فرس ٹیم کے بعد کیسے انسان فیل کرتا ہے کتنا زیادہ شائے فیل کرتا ہے کیونکہ وہ آلڈی ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں لیکن سیاہ کو تو وہ کچھ یاد ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کو تو یہی فرس ٹائم لگ رہا ہوتا ہے اس کے وہ شائے فیل کرنا اور وہ سب تارہ کا بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو تارہ بھی بار بار سے تنگ کرنے کے لئے ایسے اس کے ہاتھ کو بار بار ٹچ کر رہی ہوتے ہیں تو سیاہ اسے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے ہی طرف بھانگ کے چل رہی ہوتے ہیں تو تارہ زو سے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ تم سچ میں پاغلو تو سیاہ کہتا ہے میں نے کیا کیا یار تارہ کہتا ہی نہیں تو ہم نے کچھ نہیں کیا چلتے ہیں اب گھر ہاں سب ہمارا ویٹ کر رہوں گے میں ایسے بول کہ ہی لوگ ہوئیلی پونٹ تھے ہیں لیکن جیسے ہی لوگ ہوئیلی پونٹ تھے ہی لوگ دیکھتے ہیں کہ گیش تو پہلے ہی آگیا ہے اور ان کا تو ہولیاں بھی کچھ نہیں ہوتا بڑے ہی اولیٹ بلیٹ حالت ہوتی ہیں سیاہ کہتا ہے تارہ سیاہ ہی ہے تم لوگوں نے کیا ہوئی اپنا رہا ہے تمہیں ٹھیک تو ہونا تو بیچاری تارہ تو بہت زیادہ نروس ہو جاتی ہے تب ہی سیاہ کہتی کہ ارے ہاں وہ ایکشری میں نے زید کی تھی کہ مجھے بائک چلانی ہے اور پاپا آپ کو تو بتا ہے مجھے بائک چلانی نہیں آتی تو میں نے گرا دیا تارہ کو بھی اور خود بھی اس لئے بس تو اس کے پاپا تو فوراں سے گھبرا جاتے ہیں وہ کہتا ہے بیٹا تم ٹھیک ہونا تمہارا سر پہ تو کوئی چھوٹ نہیں لگی تو سیاہ ہستے ہوئے کہتی ہے ارے چھوٹ چھوٹ سر پہ ہی لگ سکتی ہے اور بھی تو کوئی لگ سکتی ہے جیسے کہ دل تو سیاہ تارہ ہی طرف دیکھ کے بھولتے ہیں تو تارہ ہستے ہوئے دوسرے طرف موگے لگتے ہیں اس کی پاپا کہتا ہے وہ کہتا ہے ارے میرے مطلب کہیں چھوٹ نہیں لگی ہم دونوں بلکل ٹھیک ہے ہم بس ریڈیو کے آتے ہیں کیونکہ ایسے بول کے یہ ساری گیسٹ کے اب سامنے تو آئے چکے ہوتے ہیں تو سب کو ہیلو بولتے ہیں پھر اوپر روم میں چینز کرنے چلے جاتے ہیں تو تارہ جو ہوتی ہے وہ سیاہ کو اس کے روم تک چھوڑتی ہے اور جیسے اس کے روم کے اندر آن لگتی ہے تو سیاہ آگے سے ہاتھ رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اندر کہاں آ رہی ہو تارہ بولتی ہے کیوں میں اندر نہیں آسکتی سیاہ بولتی ہے نہیں تم جاؤ چینز کر کیا ہو تارہ بولتی ہے ہاں تو ادھر ہی چینز کر لیتے ہیں ہم دونوں تو سیاہ کہتی ہے کیا کیا مطلب کیا کہہ رہی ہو تم جاؤ یہاں سے تو تارہ اتنا ہزتی ہے کہتی ہے اور تم اپنا فیس تو دیکھو تم کتنا شرما رہی ہو مجھے سچ میں یقین ہی ہو رہا کہ تم بھی اتنا شرما سکتی ہو تو سیاہ کہتی ہے تم میرا مزاق بنا رہی ہو اور تم مجھے بتاؤ کیا تم ہی چینز نہیں آرہی ہے ابھی ابھی ہمارے پیچھ کچھ نہیں ٹھیک ہے تم جاؤ اتنا شرما رہا ہوتی ہے میں اسے چلیز آتی ہے اور سیاہ اپنے روح میں چینز کر رہی ہوتی ہے اور اس نے جیسے اپنے کلوٹس اتا رہا ہوتی ہے اسے جگسہ میں خود کو دیکھ رہی ہوتی ہے اسے مطلب اپنی بوڑی میں کچھ الگ سا چین سا کچھ فائر سا کچھ اسٹیپ سا فیل ہو رہا ہوتا ہے بہت وہ اس فیلنگ وہ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی تو ایسے اپنے نیک کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے آگے سامنے بھئی سینئر بار بار گھوم رہا ہوتا ہے جیسے تارہ اس کی نیک پر کس کر رہی ہے اس کی بوڑی پارٹ کو ٹچ کر رہی ہے تو اسے اگر اگر لگ سے فیلنگ آنے لگتی ہے جیسے یہ شرما آتے ہوئے شیشے سے تھوڑا دور چلی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شرم آج کیوں آ رہی ہے آج سے پہلے کبھی مجھے اتنی شرم نہیں آئی جب ہی وہی سب سوچ کے سیہ ہجتے ہوئے اپنے پہندی ہے اور کہتے ہیں کہ تارہ یہ تم نے کیا کر دیا ہمیں ساتھ سٹنلی یہ سب کیسے ہو گیا مجھے تھا یقین ہی ہو رہا کہ تارہ بھی مجھ سے اس طرح اپنا کر دیا یہ میری لئے انبلیویول بھلیا سچ میں تو سیاہ یہ سب سوچ رہا اور وہاں تارہ وہ بھی شرم آتے ہوئے ہوں جائے ڈریس اپ ہوتی ہے ڈریس اپ ہونے کے بعد وہ سیاہ کے بارے میں بار بار سوچ رہے ہوتی ہے تو اسے اپنا فرس ٹائم آدھ آتا ہے جب سیاہ اور اس کے بیچ فرس ٹائم یہ سب ہوا تھا تو اسے سب سمجھنے کے لئے کتنا زیادہ ٹائم لگا تھا اور اس کے بعد سیاہ سے کتنا زیادہ شرم بھی آنے لگی تھی تو تارہ وہی سب فیلنگ کے پر پھر سے جیری ہوتی ہے اس لئے بہت خوش ہوتی ہے وہی کہتی ہے کہ کاش سیاہ کی طرح میں بھی وہ چیز بھول پاتی اور آج پھر سے فرس ٹائم کا ایکسپیرنس کر پاتی تو کتنا اچھا ہوتا وہ فیلنگی کچھ الگ ہوتی ہے تو تارہ وہی سب سوچ ہوتی ہے کہ تب ہی اس کی تارہ ہمیں روم میں آتی ہے اور کہتی کہ تارہ بیٹا ہوگی تم تھی ہر تو تارہ کہتی جی تارہ میں ہوگی تو تارہ ہم اسی دیکھ کہتی بہت 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 زیادہ سندر لگ رہے ہو تو تارہ کہتی تائنکس تو آپ کے نیچو ڈرس زیادہ بہت اچھا ہے تارہ کہتی نو ڈرس کی تو بات ہی نہیں ہے تمہاری فیس کے خوشی کی بات آج سے پہلے میں تمہیں اتنا خوش تو کبھی نہیں دیکھا تمہارے فیس پہ ایک خوشی ہے تارہ کہتی ہم اور وہ خوشی پتہ ہے کیوں ہے تارہ کہتی ہم ویٹا میرے سیاہ کی وجہ سے تارہ کہتی ہاں اور آپ کی وجہ سے بھی تارہ کہتی وہ کیسے تارہ کہتی آج میسیہ کو اپنے ٹری ہوس پہ لے گئی تی جو آپ نے ملے بنوایا تھا تارہ کہتی تم وہاں کسی کو نہیں لے جاتی نا تو کہتی ہم پر وہ کسی تھوڑی ہے وہ تو میری سب کچھ ہے تو ایس ایس ہستے بھی ہاتھ پکر دانس کرنے لگتی تارہ کہتی اپنی خوشی خود پر بات کر دی کنفیوز ہو کے بات کوئی کنفیوز ہے آئم ہیپی تارہ ایس ہم گھومانے لگتی تارہ ہی آرہ 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 سم چکر آرہ تو تارہ رہی تھے او سور سور تو تارہ میری اچھ ٹھیک ہے اپنی خوشی پر تھوڑا سپریک لگاو چندہ بیٹی آجائے سویٹ کر رہے آرہ تارہ کہتی آجائیں گے آجائیں گے تمہاری رشتے کے لئے آجائیں گے تم تو آجائیں گے تارہ کہتی ایک سکنڈ کیا بولا میرا رشتہ تارہ میں پہلے ہی بھوڑی ہوں میری رشتے کے بار میں سوچ بھی مت میں کوئی شادی سکنڈ آجائیں گے ہوتا ہے وہ جب تارہ سے دیکھتے تو بس دیکھتے رہ جاتے ہیں اس کے نظرے تو سیاہ سے ہڈی نہیں رہی ہوتی وہ سیاہ کو دیکھتے دیکھتے کہ تم سیاہ کے پاس آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جیسے کچھ دیکھی نہیں رہا ہوں تو تب ہی سب کہتے ہیں کہ ارے کوئی ہم سے بھی ملو کیا تم صرف سیاہ کی ساگی ہو تو تارہ سے پیچھے مٹتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تو سب ہستے ہوئے کہتے ہیں ہاں ہاں تو وہاں نظریں سیاہ سے ہٹیں گی تو تم کسی اور کو دیکھو گی تو سب تارہ کا مزاگ بنا رہے ہوتا ہے تو تارہ ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا کریں یہاں پہ ایک ہی مجھے چاند دکھا تو نظر تو چاند بھی جائے گی نا تو سارے کہتے ہیں ارے واہ کیا بات ہے سیاہ چاند بن گی ہم میں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اس کی ایک دوست کہتی ہے ویسے یہ چودوی کا چاند ہوئی ہے کیونکہ بہت کم نکھتی ہے تو سب ایسے ہسی مزاگ کر رہے ہوتے ہیں تو تارہ بھی ایسے سب سے ملتے ہیں اور وہ چاہ رہی ہوتے ہیں کہ وہ سیاہ کے پاس بیٹھے لیکن جیسے سیاہ کے پاس بیٹھنے والی ہوتی ہے تب ہی سیاہ جو ہے اپنی کزن کا ہاتھ پکڑ گیا اسے بلکل اپنے ساتھ بھی ڈھا لیتی ہے تو تارہ یہ تھی یہ کیا کیا اس نے مجھ اس کے ساتھ بیٹھنا تھا تو تارہ کا مرد تھوڑا خراب ہا جاتا ہے اور وہ پھر سیاہ کی کزن کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو سیاہ جو ہے ایسے ہستے میں تارہ کی طرف دیکھتے ہیں تو تارہ دوسری طرف مو بنا لیتی ہے تو سیاہ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ابھی شاید نراز ہو گئی ہے تو تب سب لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی تارہ کہتی ہے کہ میں آپ سب بلک کے لیے کچھ کھانے کو لے کے آ دیوں تو ایسے بلک کے کچن میں جا رہی ہوتی ہے تو تب ہی سیاہ کہتی کہ میں اس کے ہاتھ پر دے دوں تو سیاہ ایسے بلک کے کچھن میں آ جاتی ہے تارہ جو ہوتی ہے ایسے سارا سمان نکال کے ٹری میں رکھی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی سیاہ پیچھے سیاہ کیسے حق کر لیتی ہے اور کہتی کیا ہوگا جاؤں نو اتنا سندر مو لٹکا کے کیوں رکھائے تم نہیں تو تارہ ایسے سیاہ کو پیچھے کی طرف پش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب کیا کرنے آئیے یہاں پہ ہاں تو میں اچھے سے پتا تھا مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنا تھا پھر بھی اپنی کزن کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا اب چاہو اسے کے ساتھ بیٹھو یہاں کیا کر رہی ہو تارہ بلتی ہے ارے بابا کچھ نہیں چھوڑ تارہ بلتی کیا کچھ نہیں بولو اب کیوں مو بند ہو گیا اب مو پہ ٹیپ لگے یہ مو پہ دہی جمالی تم نے تارہ ایسے بولی جا رہی ہوتی ہے تفسیہ کہتی ہے تارہ بلتی چھوڑے تمہیں کچھ بولوں گی تارہ بلتی ہاں اب ایسے بولی جسے میں تمہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی اور میں بولتی کیا ہوں سب سے زیادہ کم تو میں بولتی ہوں ہر ٹیم تمہیں چھوڑ رہتی ہوں پھر بھی تم کہہ دیو کہ میں تمہیں بولنے کا موقع نہیں دیتی اور تمہارا خود کا منی نہیں ہے بات کرنے کا تو بتا دو نا سیجھتا یہ کیا پپی ٹرام میں لگا رہا گیا تمہیں چھوڑ کرو گی تارہ بلتی نہیں چھوڑ کرو گی کیا کرو گی تمہاں نہیں نہیں بولو مجھے تم کر کیا لوگی سیاہ بلتی اب بتاتے تمہیں میں کیا کرلوں گی تو سیاہ سے بولتی تارہ کے فیس کس اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کی اس کے لپس میں کس کرتا دیا تو تارہ پھر سیاہ کو پیچھے گی تو پش کر دیا اور کہتی ہے کہ تمہیں بس یہی کرنا آتا ہے سیاہ بلتی میری کیا کرتی کہ تم چھپنی ہو رہی تھی تو میں کیا کرتی تارہ بلتی ہاں بتو تمہیں یہ کر لیا سیاہ بلتی آرے میری ماں دیکھو میرے دونوں ہاتھ چھوڑ کر معافی معافی I'm sorry please معاف کر دو میں بس تمہیں تنگ کر رہی تھی تارہ بلتی تمہیں یہی کرتی ہونا ہمیشہ سے مجھے تنگ کرنا آتا ہے تمہیں سیاہ گیتی آرے تمہیں ہو کیا گیا ہے اتنا زیادہ غصہ کس بات کہاں تارہ بلتی کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنا تھا اور تمہیں یہ پتہ تھا پھر بھی تمہیں اپنی خودوں کو اپنے ساتھ بیٹھا لیا سیاہ بولتی آرے اتنا زیادہ تا غصہ کون کرتا ہے ٹھیک ہے آپ جب باہر بیٹھیں گے تو تم میرے ساتھ بیٹھ جانا تارہ اگر تک کوئی عزت نہیں ہے مجھے نہیں بیٹھنا تمہارے ساتھ اور ہٹو میرے سامنے سے تارہ 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 کی لیو سٹک جائے وہ سیٹ کرتا ہے تو تارہ سیاہ کو بہت پیار سے دیکھتی ہے ایسے جیسے وہ پیگھل رہی ہو اس کا سارا غصہ ملڈ ہو رہا ہوں اور سیاہ تارہ کو سمائل کرتے بھی لیو سٹک ساپ کر گے کہتا ہے کہ ہم سوری تمہیں پتہ ہے ہمارے بیچ اتنا سب کچھ اتنا ستنلی ہو گیا کہ میں تھوڑا سا تم سے شرماری تھی تو اسی لئے تو تارہ پھر ہستے ہوئے کہتا ہے لیکن تمہیں بھی تو پتہ ہے مجھے تم سب دور نہیں رہنا سیاہ کیتی اکھے ہم سوری اب ہم ہمیشہ ساتھ رہنگے اکھے چلو سمان مجھے دے دونوں ہاتھ کیسے اٹھاؤ گے تو تارہ سے بل کہ سیاہ ایک ہاتھ سے اس سے سمان لے لیتے تو دونوں ایسے ہستے بھی کھانے بھی نہیں کہ سمان لے کے بعد ٹیبل پر آکے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیاہ بیٹ جاتی ہے تو تارہ ایسے ہی سائیڈ بک کے بیٹھنے رکھتے ہیں تب ہی سیہ تارہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بیٹھا لیتے ہیں کہ یہاں بیٹھے دو تو تارہ بھی تھوڑا خوش ہو جاتی ہے تب ہی سیہ سب کو ایسے کھانے کا سمان اٹھا کے دیتے ہیں کہتے ہیں آپ تو لیں نہیں لیں آپ بہت اچھا ہے تو سب کو ایسے کھانے پر سمان دیتے ہیں لیکن تارہ کچھ میں لے رہی ہوتی ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں سب کے ساتھ بات دیواتے کہہ رہے ہوتی ہیں تب ہی سیہ ایسے ایک پلیٹ بناتی ہے اور کافی سارا اس میں ایک ہی پلیٹ میں سب کو تھوڑا تھوڑا رکھ دیتی ہے سب کو لگ رہے ہوتا ہے جیسے وہ اپنے لئے لگے بیٹھے لیکن سیہ تارہ کو پکڑا دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ سارا تم کھاؤ گی ختم کرنا ہے سمجھی تارہ کہتے ہیں یہ کیا گھوڑنا کرتی ہے بھائی میں نہیں سارا نہیں کہنا میں نہیں کہوں گی تم کھاؤ تم نے کھاؤ سیہ اسے گھوڑے کہ کھتم کرو اسے تو بیچاری تارہ ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے لگ اس کے پیٹ میں جتی گنچائش تھی کھا لیتی اس کے بعد سیہ پھر اسے گھوڑتی ہے اس کے بعد اسے پھر گھوڑنے لگ جاتی تارہ ایسے پھر پھر کھانے لگ سامنے بیٹی ان کے آنے بعد چانچی دیکھ رہی ہوتی تارہ اتنی تیشت ہے کیا سیہ کی تو تارہ کیا مطلب تو میں کب سے تم دونوں کو نوٹ کرے ہوں سیہ یہ بہت اچھا کام دکھا رہا تمہیں ہم ایسے میں سوش ہوں کہ تمہارا چانچو کساب میں یہی سب کروں کیونکہ وہ بھی نہیں کچھ کھا دیں تو سیہ کی تھی میں نے کیا 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 اپنا موبائل دکھا دیا تو سیہ ویڈیو دیکھتے بہت ہستی ہے کیا چاہ چاہ کیا آپ جلدی سے ڈلیٹ کرو تو تارہ نہیں کوئی ڈلیٹ نہیں مجھے دکھا کہ تارہ میری دیتی مجھے سیہ بلتی توم میری شکیات لگا رہی ہم بھی ہماری ہونے وال چاہ چاہ بلتی کیا کروں چاہ 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 آپ آپ نمی ویڈیو مجھے سینڈ کرنا پکھا سینڈ کرنا آپ نے مجھے سرور کروں گی تو تارہ پھر کہ نے بھولتی تارہ دلو جی بولو تو پروپلم نہ بولو تو پروپلم مہدر ما آپ بتا دے میں کروں تو کروں کیا تو سیا ہی رہتے میں گلتی نہیں تم بولا کرو بہت سیلکتی ہو بولتے ہوئے تارہ پہ سیہ کو بہت پیار سے دیکھنے لگتی ہے تبیہ سیہ ہو چلی ہے ویسی دیکھتی ہے کہ سامنے سے سارا آجاتی ہے جیسے سارا آجاتی ہے تو ان دونوں کے بیچ میں آگے بیٹھ جاتی ہے وہ تارہوں کے ایک سائٹ پہ کر دیتے ہیں تو سیہ کو بہت گزر لگتا ہے تو تیرہ کیا لگی متنکتا ہے تو میں لے تو لیا اور کیا لوں گی تو سہرہ بلتی ہے ہاں تم نے کھا لیا سہرہ تم بتاؤ تم کیا کھاؤ گی تیرہ بلتی ہے ہاں بتاؤ کیا کھانا ہے تو سہرہ کچھ بھی کھلا تو اسے بہت بہت مکھ رہی رہی ہے سہرہ بلتی ہے ٹھیک ہے سہرہ شہر سہرہ کے لئے کھانا نکالتے ہیں اور جب آپ کو اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ سہرہ زیادہ سپائی سے نہیں کھا سکتی اور وہ اسی لئے وہ چیز پلیٹ میں ڈال دیا ہے جس میں بہت زیادہ سپائس ہوتا ہے اور اسے بھی دل نہیں بڑھتا تو اس میں ایک کرین چلیے جو ہے ثابت وہ بھی نیچے چھپا دیتی ہے اور جب سارے کھانے لگتی ہے تو اس کا دھیان تو موبائل میں ہوتا ہے تو وہ موبائل کی طرف دیکھ کے کھا رہی ہوتا ہے سیاہ اسے کہتی ہے اسے مہن کرنے کی کوشی بھی کرتی ہے کہ یہاں تو موبائل رکھ کے کھانے کی طرف دیکھ کے کھانا تو سارا کی دنی ہی میری آدھا ہے تم موبائل میں دیکھتے ہوئے میں کھاتے ہوں سیاہ پہلتے ہوئے کہ ہے کہہ رہا ہوں تو سیاہ ہزتے ہوئے بہر بہر سارہ کی دب دیکھ رہی ہوتا ہے تو تارہ دیکھتی ہے کہ سیاہ بہر بہر سے گھڑ کے ہی ہے اس لئے تارہ بھی دیکھ رہی ہوتا ہے کہ کیا ہے وہ وہاں پہ جو گھڑ ہے تو بھی سارہ جو ہوتے ہوگلتی ہے وہ گلدی سے گرین چلی موہ میں ڈھال دیتا ہے پانی دے پانی دہو اور اور سیہ نے بتا کرتا کہ مرفت پانی دے پانی دو میں دہانے دانے لیکن مرچے کے لیے نے تنم کی مرچھی کے لیے اس کے پلیٹ میں مرچی لگتا ہے میں نے سو بان بھی کیا تھا کہ دیکھے گئے لیکن نہیں اسے تو موبائل میں دیکھے کھانا تھا تو تاہرہ کیتی وہ ہماری چھوٹی بہن ہے اس کے ساتھ اسے کیسے کس ہوتی ہو تو میں پتہ ہے وہ مرچی برداشت نہیں ہی سیہاں بلتی کہ میں پس کوئی آپشن تھا مجھے غصہ آیا تھا وہ تمہاری بچپن سے سب کرتی آ رہی ہے اور تمہاری کچھ بھی نہیں کرتی اس کے ساتھ تاہرہ کیتی تم کیا چاہتے ہو جا کے اس کا سرف اٹھ دوں کہ تمہاری طرح اسے میچی کھلا دوں ارے چھوٹی ہے وہ سیہاں بلتی کہ تمہاری ہر بار یہ ایک ہی بات ہوتی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے اسی وجہ سے وہ اتنی بگڑ گئی ہے اگر بچپن سے جیسے وہ تمہاری سے کرتی تھی تم بھی اگر اسے آگے سے دو چار لگا دیتی تو آج وہ ٹھیک ہوتی اس طرح بگڑی نہیں ہوتی ساری گلتی تمہاری اور تائی امی کی ہے تو سیہاں ایسے بگڑ گسے سنا سے چلی جاتی ہے تو تاہرہ تھوڑا سوچتی ہے اور تب ہی اسے سارے کی آواز آ رہی ہوتی ہے ارے کچھ میٹھا لاؤ چلتی میرا مو چل رہا ہے تب ہی سیہاں جو ہے وہ اوپر روم کی طرف چل جاتی ہے اور تاہرہ بھاگتے ہوئے باہر میٹھا لا کے سارے کی ہاتھ میں دیتی ہے اور سارے اسے کھا دیا کہتی ہے بیٹا دیکھا جان میں جان نہیں تو سارے ایسے بول کے کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کہا نا بیٹا ایسے بول کے پلیٹ وہاں رکھ دیا تو اوپر کی طرف جانے رکھ دیا تب ہی اس کے ہونے والے چاہتی ہے کہا رہی بیٹا تم کچھ دیر ہمارے سارے بیٹھو تو صحیح بات تو کر لو جب سے تو مائیو بس موبائل میں ہی لگی ہوئی تھی تو سارے کہتی مجھے کیا بات کرنیا آپ سے مجھے کوئی آپ لوگوں سے بات نہیں کرنیا یا گیسٹ ہونا یہاں بیٹھو کھاؤ بھی اور جائیں یہاں سے تو سارے ان کے ساتھ تمیزی کر کے وہاں سے اٹھ کے چلے جاتی ہے تو بیچاری تارہ بہت زیادہ امپیریس ہوتی ہے سب کے سامنے اور پھر وہ سب کے سامنے سوری بھی بولتی ہے سارے کی طرف سے سب کو پہلے سے ہی بتا ہوتا ہے کہ سارے کیسی ہے تو وہ تارہ کہتی ہے کہ ان کی سوری بولیوں ہمیں اس کا پہلے ہی بتا ہے کہ وہ ایسی ہی ہے تب ہی تائمی جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے اور اسی ہے کہ ماما پاپا بھی وہ لوگ اس نے وہاں نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ پریپریشن کر رہے تھے وہ لوگ وہ سامنے لے کے آتا ہے جو تیار کر رہے تھے تب ہی دیکھتے کہ وہاں بھی سب کا موٹ خراب ہوتا ہے تو وہ پوچھتے کہ کیا ہوئے تارہ تو کچھ نہیں بتاتی وہ ہمیشہ سارے کی غلطوں پر پردہ ہی ڈالتی ہے اور اس بار بھی ایسی ہی کرتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ تائمی سے شکایت لگا دیتے ہیں اس کے ہونے والی چارچی اسے کہتے ہیں کہ تارہ وہ بہت زیادہ سمجھدار اور اچھی بچی ہے اور سیاہ بھی لیکن سارا آپ اسے کچھ سمجھاتے کیوں نہیں ہے چلو ہم تو گھر کے لوگ ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے کہ وہ کتنی بتتمیزی کرتی ہے لیکن بھاہر کے لوگ ایک ساتھ اگر اس نے ایسی طرح سے تماشا کیا ایمٹس پر تو آپ کے ساتھ ہمارے گھاندان ہم کے عزت خواف میں مل جائے گی تو تائمی میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ فکر نہ کریں ایسا کچھ نہیں کرے گی تو اس کی چارچی جو ہے وہ بولنے لگتی ہے وہ پھر چپ ہو جاتی ہے لیکن اس کی چارچی کی ممہ وہ ہوتی ہے نا مثالہ لگانے والی عورت وہ مثالے لگا دیتی ہے وہ بول دیتی ہے کہ میں نے اس لئے بھولا تھا کیونکہ ابھی ابھی وہ ہمارے ساتھ بھی بتتمیزی کر کے گئی ہے ہم تو آپ کے ہونے والے رشتہ دار ہیں اس لئے ہم تو مو بند رکھیں گے کیونکہ اس کی عزت میں بھی ہماری عزت ہے لیکن آپ کو ہم پہلے سے ہی بتا رہے ہیں اگر اس نے سب کے سامنے تماشا کیا تو تب ہم آپ کی عزت نہیں بچا پائیں گے اب ہم جلتے ہیں تو ایسے بول کے وہ لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو تائمی کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مجھے سارا سے بات کرنی ہی ہوگی تو ایسے بول کے اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب ہی پیچھے پیچھے سارا کے پاپا بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ تائمی آپ پسر میں ہے تو یہ لوگ اوپر جاتے ہیں تو تائمی سارا کا ہاتھ پکڑ دیا اور کہتے ہیں کہ تم نے کیا حرکت کیا ہے نیچے مہمانوں کے ساتھ بتاؤ گی مجھے تو وہ کہتے ہیں اوہ اچھا تو تارا نے لگا دی میرے شکایت آپ کی فیبریٹ بیٹی جو ہے کوئی موقع نہیں چھوڑتی نا آپ کو میرے خلاف کرنے کا دو تائمی کہتے ہیں تم ہمیشہ اس بیچاری کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی رہتے ہیں اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا جن کے اس کے ساتھ تم نے مس بیہیف کیا ہے وہ ہمیں تمہاری شکایت لگا کے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اور آپ ان کی شکایت سنگی ہیں ہاں آگئی یہ ہی امیت تھی آپ سے تو اپنی ممہ سے صحیح سے بات تک نہیں کری ہو تو اس کی میں وہ ڈانٹ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہنفری نکالتی ہے اور کارنر میں ٹھوس لیتی ہے وہ کرو جس ہے مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا اب تمہیں تمہارا موبائل تب بھی ملے کر جب تم نیچے بیٹھے ہوئے گئے سے سوری بولو گی تو وہ کہتے ہیں اوہ ہیلو میں کسی سے سوری نہیں کرنے والی اور میرے کوئی گلتی میں نہیں تھی تو اس کے پاپا کہتے ہیں پہلی بات میں تمہارا باپ ہوں تمہارے چھوٹا بھائی نہیں ہوں تو نیکس ٹائم اس ٹون میں مجھ سے بات نہیں کرنا گلتی ہم سے ہی ہوگی ہے جو تمہیں اتنا لڑ پیار دیا کہ تم ہمارے آگے بکواس کرتی ہو جاؤ نیچے سوری بولو کر تمہیں تمہارا موبائل واپس چاہیے تو تو پہلے تو سارا زید کر کے بیٹھ رہا تھا کہ میں کسی سے سوری نہیں کروں گی سارا کے موبائل پر کول آ رہی ہوتی ہے اور اس کے پاپا اس کا موبائل نہیں دے رہے ہوتے سارا کو اپنا موبائل چاہیے ہوتے اس لئے وہ غصے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کروں گی سوری لیکن اس کے بعد آپ کو میرا موبائل دینا ہوگا تو اس کے پاپا کہتے ہیں ایک بات اور جب تک یہ شادی ختم نہیں ہو جاتی تم نے شادی کے کسی بھی امیٹ پر کوئی بھی تماشا کیا تو تمہاری منتھل پوکن منی بھی بند ہو جائے گی اور تمہیں بہار دوسرے کے ساتھ گھومنے پینے کی پرمیشن جو میں نے دی تھی نا وہ بھی میں ختم کر دوں گا سمجھی تم؟ تیسے بولنے کے بعد امکل جو ہے وہ سارا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور خود اسے نیچے لے کے آتے ہیں گیس جو ہے اٹھ کے جاہری ہوتے ہیں تب اس کے پاپا سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہتے ہیں پلیز آپ تھوڑی در بیٹھ جائیے میری بیٹی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو سب بیٹھ جاتے ہیں تب ہی سارا ایسے اپنے پاپا کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے پاپا غصے سے گھر کے کہتے ہیں کہ سوری بولو تب ہی سارا کہتے ہیں کہ ام سوری میں غصے میں تھی اور اپنا غصہ آپ پہ نکال دیا ایم ڈیلی سوری تو ایسے بول کے اپنے پاپا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے بول دیا سوری تو اب میرا موبائل دیں تو سب کے سامنے ایسے بولتے ہیں سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پاپا نے سب لیک مل کیا سوری کرنے کے لئے وہ دل سے سوری نہیں کر رہی تو اس کے پاپا اسے موبائل دے دیتا ہے اور پھر سارا پھر گھر سے باہر نکلا دیا گھر سے باہر آگے زور سے چکھ دیا وہ سارا بلینڈ تارا پہ لگا رہی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے اس سب تارا نے کیا ہے تارا چاہتی یہ یہ ہے وہ سب کے سامنے میری ایمچ خراب کرنا چاہتی ہے اور اپنی ایمچ ایک دم صاف ستری تاکہ ہمیشہ میرے ممہ پاپا کی فیوریٹ رائے پتہ نہیں سے کیا پروبلم ہے مجھ سے اپنے گھر کیوں نہیں تف ہو جاتی ہے تو ایسے بہری ہوتی ہے تب ہی وہاں سے کہیں سے سیاہ آ جاتی ہے اور وہ سب سن لیتی ہے اور وہ سارا کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کی طرف کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ خبردار پھر سے تم نے تارا کے بارے میں کچھ بھی بولا سمجھی تم ایسے بول کے اسے پوش کر دیتی ہے تو سارا کہتی تمہارا دماغ خراب ہو گیا تم میری بہنوں کی اس کی تو سیاہ اسے تھپڑ مار دیا کہتی پہلی بات میں تم سے بڑی ہوں نہ کہ تم سے چھوٹی نیکس ٹیم میں تم نے اسے بات کی نا تمہارے میں وہ حشر کروں گی جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا تارا ہے جو تم اسے بچاتی ہے جس کو بھی تم الزام لگا رہے ہو اگر تارا نہیں ہوتی تمہیں تمہیں کب کا سیدھا کر دیا ہوتا تم جیسی اچھے 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 سدھا رہا ہے تم میرے سامنے کیا چیز ہو دوسری بات نیکس ٹائم تم نے تارا کو کچھ بھی بھرا بولا یا اس کے بارے میں کچھ بھرا سوچا بھی نہ تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا سمجھے تم تم میری چھوٹی بہن ہو پھر سے تمہیں کہہ رہی ہوں تم سے ٹھیک کرنے کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے نا میں وہ کروں گی کیونکہ مجھے تمہارا یہ بیہیور بلکل نہیں پسند میں نہیں چاہتی کہ میری بہن بگڑے لے بنے جیسے کہ تم ہو تو ایسے ہو لکہ سارا کو غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے سیاہ آنکھ سے چلی جاتی ہے سیاہ کی جانے کے بعد سارا کو غصہ ساتھوے آسمان کو جھوڑا ہوتا ہے کیونکہ اسے بلکل پسند نہیں ہوتا کوئی اس کے معاملے پر ٹانگڑا ہے وہ سیاہ کو بہت زیادہ لائک کرتی ہوتی ہے لیکن سیاہ کا اس طرح بھیویر اور ہر بار تارا کا ساتھ دین آگیا اسے بلکل پسند نہیں تھا اور وہ کہتی ہے کہ جو تم تارا کے نام پر اتنا اچھلتی ہو اس کی سیڑ لینے ہر بار آ جاتی ہو تمہاری اور تارا کی دوستی کو میں اس طرح توڑوں گی کہ تم سارے زن کے اس کا چہرہ دیکھ رہے ہو کبھی ترس ہوگی تم سے میں نے تارا کو اتنا دور کر دینا ہے اتنا دور کر دینا ہے کہ تارا کا چہرہ تک تم بھول جاؤ گی کہ وہ دیکھتی کیسے ہے تو سارا ایسے سوچ کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو قائز اب دیکھنا یہ ہے کہ تارا اور سیاہ کو دور کرنے کے لیے پھر اسے سارا کیا پلین اپنائے گی کیونکہ سارا کی پلین ہمیشہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے لیکن اس پار جو وہ پلین منا رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ برا ہے ان دونوں کے لیے کیونکہ اس پار وہ کچھ ایسا کرنے والی ہے جس سے تارا اور سیاہ ہمیشہ کے لیے سیپریٹ ہو جائیں لیکن وہ کیا ہوگا وہ تو جانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکس پارٹ نیکس پارٹ تو تب ہی دیکھیں گے جب میں نیکس پار اپلوڈ کروں گی اور نیکس پارٹ میں کب اپلوڈ کروں گے جب میری اس ویڈیو پہ ڈھیر سارے لائک اور ڈھیر سارے ویوز آ جائیں گے تو جلدی جلدی ویڈیو کو دیکھو اور لائک کرو انچانہوں کو سبسکرائب کرو ویڈیو کیسے لگیا یار کومنٹ کر کے بتائی دیا کرو نہیں مطلب اتنی میند سے ویڈیو بنتی ہے اور آپ لوگ ریویو تک نہیں دیتے بیڈ وائس آمین بیڈ کرلز بیسے بوائس بھی ہیں جو کرلز کے آئی ڈھی لے کے آتا ہے خیل جو بیا بائی بائی